بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی اے کے جلسوں سے تو یہی ایکسپیکٹیشنز تھی نا لوگوں کی کہ بہت بڑے وہ عوامی اجتماعات کرنے کی ماسٹر ہے پی ٹی اے اور اس دور میں جب عمران خان نے اٹھایا گیا تھا خان صاحب کو اس کے بعد جو کچھ ہوا خاص طور پہ کے پی کے بعض شہروں میں لاہور جہاں بھی خان صاحب جاتے تھے ایک عوامی ریلا تھا جو نکلتا تھا تو وہ تو ایک ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا گیترنگ اتنی بڑی ہونی ہے لیکن سچی بات ہے کہ جو جی ڈی اے نے آج جام شوروں میں کر دکھا ہے وہ ایک طرف تو بہت انیکسپیکٹڈ تھا اور دوسری طرف اس ملک میں جو رول آف لاؤ کی خواہش رکھتے ہیں دل میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت 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 بڑی امید کی کرن بھی جا گی ہے کہ ابھی لوگوں میں حمد ہے ریزسٹ کرنے کی لوگ اس دھونگ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر جام شوروں کے لوگوں میں اتنی حمد ہے تو پھر پنجاب کے شہروں میں کیوں نہیں ہے اس دفعہ تو پنجاب بھی اس طرح انگڑائی لی ہے پنجاب نے کہ بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کوئی کڑا وقت آتا ہے پھر دوسری امید تھی کہ جنوبی پنجاب میں آئے گی میں آپ کو ان الیکشنز کے بارے میں ایک بات پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ جو بیداری کی لہر ہے نا وہ دیکھنے میں آئی ہے اور وہ کون بندہ ہے اور وہ کون سی جگہ ہے وہ ہیں سینٹرل پنجاب کے دھیات اور وہاں کا کسان کاشتکار اچھا وہ جاگ گیا ہے تو یہ تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کو اگر پنجاب میں حقیقی طور پر جو وہ جو ریزلٹ ہے وہ چھوڑو جو بنائے گئے ہیں لیکن جو حقیقی طور پر جو تبدیلی آئی ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں ملی ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کے پی اور جنوبی پنجاب تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن بہت بڑی وجہ جو ہے پنجاب کا کسان بھی ہے کیونکہ اس نے اپنے خان سا اپنے آنکھوں سے عمران خان کے دور میں اپنی خوشحالی کی پیک دیکھ لی تھی آپ کو آپ خود آپ جانتے ہو آپ خود ایک کاشتکار ہو آپ جانتے ہو کہ کیا کچھ اس نے دیکھا تھا اپنی کھیت کھلیان کی جو قیمت وصول کی تھی اس نے وہ پیک پہ تھی فصلوں کی جو آوٹپوٹ تھی وہ زبردست تھی فسیلیٹیز ان کو بہت زیادہ ملی تھی تو اس دفعہ جو پنجاب کے کاشتکار نے کر دکھا ہے نا جو ظلم بھی برداشت کی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر یہ لوگ سمجھتے تھے پنجاب کے یہ رو ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا لیکن میں یہی عرض کرتا تھا کہ سوشل میڈیا اب پنجاب کے دیاتوں میں بھی ہے ہر جگہ پہنچ چکا ہے وہ تقریب نہیں ایک بندے کی سنی تھی پی ٹی آئی کے امیدوار سے کہہ رہا تھا کہ سڑکے گلیاں تو دور آپ نے بنوانی بنوانی ہے آپ ہم سے ایک بات کا وعدہ کریں ٹھیٹ پنجابی زبان میں گفتگو کر رہا تھا وہ کاشتکار عام سا بندہ تھا اور وہ پی ٹی آئی کے امیدوار سے کہہ رہا تھا ایک بات ذہن میں رکھیں آپ وعدہ کریں سڑکے نہیں چاہیے وہ بننی بننی ہے ٹھیک ہے گلیاں نہیں چاہیے سولنگ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے یہ وعدہ چاہیے لیکشن سے پہلے کی بات کر ہمیں آپ سے یہ وعدہ چاہیے کہ ہم آپ کو جو منڈیٹ دیں گے وہ عمران خان کا منڈیٹ ہوگا اور وہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا پڑے گا آپ اس منڈیٹ کو فروغ نہیں کریں گے اصل بات یہی ہے عوام کے دیکھیں بات سنیں اس ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عوام کا منڈیٹ ہے نا یہ اصل میں چیز ہے عوام کا جو منڈیٹ ہے جس کو ہم نے مزاق سمجھ لیا ہوا تھا نا کہ جناب جو مرضی کر دو لوگوں نے کیا کہنا ہے جس طرح مرضی رگڑا دے دو تو میں تو صرف ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے عوامی منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کوشش مسلسل یہ جاری ہے ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عوامی منڈیٹ ہے جناب عوامی منڈیٹ یہ عوام کے دلوں میں دو سال سے پلنے والا غم و غصہ ہے یہ کوئی سبزی منڈی میں آیا ہوا مالٹو کا ٹرک نہیں جس پہ چڑھ کے آپ اس کی بولی لگا کر زیادہ دام لگانے والوں کو بیچ دیں گے جو کچھ آج دیکھنے میں آ رہا ہے یہ عوامی منڈیٹ ہے جناب عوام کا مشترکہ فیصلہ ہے اپنی اگلی نسل کو ازاد دیکھنے کا خواب یہ کوئی جوید نیاری والے کا دیکشہ نہیں ہے جس میں سے آپ بوٹیاں نکال نکال کر اپنے پسندیدہ گاہکوں کی پلیٹ میں ڈالتے جائیں گے یہ عوامی منڈیٹ ہے جناب خلق خدا کا مقدس فیصلہ ہے یہ یہ دلوں میں دھڑکنے والے قیدی نمبر 804 کے لیے مانگی گئی آدھی رات کے وقت مانگی گئی دعاوں کی قبولیت ہے یہ کی نیاز کی کھیر نہیں ہے کڑیو مڈیو آو ونڈیدی لئی جاؤ یہ عوامی منڈیٹ ہے جناب عوامی منڈیٹ امبوہ کسیر کی دھائی ہے عرشد شریف شہید زل شاہ اور دیگر کئی شہدہ کے خون سے سینچا گیا ایک انتہائی خوشبودار اور خوبصورت پھول ہے یہ پیچ چرائے کسی غریب سبزی والے کی الٹی ہوئی ریڈی نہیں ہے کہ جس چوروں چکے گا جی چاہے جتنی چاہے جو انسی مرضی چاہے سبزی اٹھا کر چلتا بنے یہ عوامی منڈیٹ ہے جناب یہ فرسودہ نظام کو بدلنے کی خواہش ہے جس کی خواہش کی تکمیل میں میری کئی ماہوں بہنوں اور بھائیوں نے بیماری مازوری اور بڑاپے کے باوجود قیدو بند کی سہوتیں برداشت کی ہیں بلکہ کر رہے ہیں یہ عوامی منڈیٹ یوں نہیں بتلا جا سکتا جو کچھ آپ عوامی منڈیٹ کے ساتھ الیکشن کمیشنر والے کرنا چاہ رہے ہیں نا الیکشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو مرضی آپ کریں آئندہ بھی آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ بھی کر لیا ابھی بھی وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سوچیں کہ آپ کس چیز سے کھیل رہے ہیں آپ آگ سے بھی نہیں کھیل رہے ہیں یہ جو عوامی منڈیٹ سے کھیلنا ہے میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں یہ ملکی سالمیت کا معاملہ ہے خدا کے لیے عوامی منڈیٹ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا لوگوں نے برداشت کیا اس کے باوجود ایک جیل میں پڑے ہوئے سڑے بچارہ جو قیدو بند کی صحوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور اس کے ہزاروں ساتھی بچاری بچیاں بوڑی عورتیں کیمسر زدہ عورتیں جیل میں بند ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں جیل کی صحوبتیں تو ان کے حق میں لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے آپ اس منڈیٹ پہ اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کسی بھی طریقے سے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون فورٹی ایٹ سب یہی رہ جائیں گے وہاں پہ کونسا فارم اوپر جا کے اوپر والی عطالت پہ کونسا فارم فورٹی فائی دکھائیں گے کیسے اپنے آپ کو آپ اپنی بخشش کا سمان کریں گے کیسے آپ اپنے بچوں کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کچھ دنوں کے بعد جب یہ ویو نکل جائے گی اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنا کونسا چہرہ دکھائیں گے اللہ کا واسطہ تھوڑا سا بریک لگائیں ایک سفر تھا جو ہوا ہو چکا اب مزید آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنی رفتار پہ غور کریں اور اس قوم کو انصاف دے دیں اس قوم نے جو فیصلہ کیا ہے کم از کم اس فیصلے کے ساتھ مزاق نہ کریں لیکن صاحب چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کو تو بہت خیال رکھا تھا لیکن وہ کام بنا نہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اور بھی بہت ساری چیز ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے بلکہ میرے ذہن میں وہ بات آجاتی ہے وہ والا خیال بھی آجاتا ہے کہ میاں بیوی گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے تو بیوی اپنی ساس سے کہتی ہے کہ مانی ذہا خیال رکھنا میں نے چولے پہ ڈال رکھی ہوئی ہے نیچے نہ لگ جائے تو مانا بڑا ساس نے بڑا پیارا جواب دیا تھا ساس نے کہا تھا بیٹا خیال تو میں نے اپنے بیٹے کا بھی بڑا رکھا تھا صحیح بات ہے ساری مولانا کے غصے کی کیا وجہ ہے مولانا بڑے آج کل مولانا کا غصہ اب میں وہ گندی سی مثال ہے وہ نہیں دینا چاہتا مولانا کا جو غصہ ہے وہ جھاک کی طرح بیٹھ جائے گا اور آدھا بیٹھ کے آج انہوں نے آدھا بیان واپس لے لگے مولانا حاصل میں بہت خوبصورت بارگینر ہے بڑے زبردست قسم کے بارگینر ہے مولانا سے اچھا بارگینر جو ہے نا وہ پاکستانی سیاست میں کوئی دوچ آ رہی ہیں مولانا کا مقابلہ اس حوالے سے بارگینر میں اگر کیا جا سکتا ہے آج کی سیاست میں تو میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب سے کیا جا سکتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری تو مولانا اپنی بارگینر لیوریج بڑا رہے ہیں دونوں تینوں کے سامنے طاقتور لوگوں کے سامنے بھی نون لیگ کے سامنے بھی اور پیپلز پارٹی کے سامنے بھی کرنا کرانا کچھ نہیں ہے مولانا نے بلکل دو ٹوک لفظوں میں رکھے اور اگر ان کو نظر آیا کہ ریزسٹنس میں میرا فائدہ ہے اگر ان کو فائدہ نظر آیا تو وہ پھر کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان سے اٹھارہ سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور بھی صدارت کے بارے میں بھی ان سے ففٹی پرسنٹ کا وعدہ تھا کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا تو غور کرنا تو دور کی بات ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لے رہا اور اٹھارہ سیٹیں کیا تو میں ان سے تین یا چار سیٹیں بھی ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تو اس لیے وہ اشتعال کے عالم میں ہے جو کل کا ان کا بیان تھا اور جو دھنکی ہاں وہ مشتہل بیان تھا ان کا اشتعال میں دیا گیا بیان تھا وہ ختم ہو جائیں گے مولانا کبھی بھی جو یہ والی قوتیں ہیں نا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا جو رول آف لاؤ کی بات کرتی ہیں والا فضل الرمان صاحب اور جی ایو آئی ان کے ساتھ ایک گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی میرا گمان ہے ہو سکتا ہے میری یہ بد گمانی ثابت ہو اور وہ شاید جمہوریت پسند قوتوں کا ساتھ دینا پسند کر لے ایسا اب نون لیگ کے کیمپ میں صفح ماتم آپ کہتے ہیں کہ بچھی ہوئی ہے میں نہیں کہتا بچھی ہوئی اس لیے کہ میاں صاحب کے سائیڈ پہ ہونے سے وزارت عظمہ کے عدے کی وجہ وزارت عظمہ کا جو عدہ ہے اس سے میاں صاحب جب سے سائیڈ پہ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک جو ہے وہ نون لیگ کی صفحوں میں ایک انتشار ہے وہ تیار نہیں تھے اس فیصلے کے لیے اس لیے اب وہ دوبارہ یعنی چوبیس گھنٹے سے ان کا دوسرا حملہ ہے ان کے جو حامنوہ لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ کہ نی جی نہیں میاں صاحب ہی ہمارے امیدوار ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا آخر میں آپ دیکھئے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا تو وہ چھوٹے میاں صاحب ہی اس حوالے سے ایک ڈراما سا کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم دیکھیں گے بنا لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن اصل میں وہ یہ جو نون لیگی ہیں یہ اپنے آپ کو اس خفت سے بچانا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں کہ ہمارے جو ہیں وہ قائد محترم ہیں اور وہی سارے فیصلے کریں گے میں نے اپنے لاسٹ ویلاغ میں آپ کو ایک مقبری بھی دی تھی کہ وہ اس بات پہ بھی غور کیا گیا تھا کہ وہ قومی اسیمبلی کی نشست اسطیفہ دے دیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ مکمل ان کی صفوں میں انتشار ہے مایوسی ہے بدلی ہے نون لیگ کی اور جو دوسرے ہیں ان کی جیت سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں جی جی خبر یہ ہے کہ لاہور میں جیسے الیکشن سے اگلے دن ان کے لاہور والے ہلکے کا ریٹرنگ افسر چینج کر دیا گیا تھا تو اطلاعات یہ ہیں کہ مانسرے میں بھی ان کے ہلکے سے ریٹرنگ افسر چینج کر دیا گیا ہے الیکشن کے اتنے دن بعد اس لیے کہ جہاں سے وہ نشست تھارے تھے مانسرے والی وہ ہارا ہوا ریزلٹ جو ہے وہ اس کا تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں سیدھی بات کو نواز شریف کے خلاف جو نفرت ہے اس کا ووٹ پڑا سر اب مان لیں نہیں نہیں دیکھیں ایک مقبول مجھے سچی بات ہے میں سنجیدگی کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس عمر میں اور مطلب عمر کے اس حصے میں نواز شریف صاحب کا اس طرح سے بے توقیر ہونا بلکل اچھا نہیں لگ رہا میں دل کی گہرائی سے سچائی کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس انداز میں ان کا بے توقیر ہونا مجھے تو اٹلیس تین بار ملک کے وزیراعظم رہنے والے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے قدرت کر رہی ہے پبلک کر رہی ہے جو بھی کر رہا ہے طاقتور رلکے کر رہے ہیں ان کے اپنی پارٹی کر رہی ہے ان کے خاندان کے کچھ لوگ کر رہے ہیں تو مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کہا جا رہا یہ میسیج چل رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نوجوان نسل کو سگرٹ نوشی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سگرٹ کی ڈبیا پر نواز شریف صاحب کی تصمیر لگا دیں تو پھر لوگ شاید سگرٹ سے نفرت کرنے لگ جائے نہیں یعنی یہ کوئی ہسنے کی بات نہیں ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے مجھے تو سچی بات ہے دوسری خبر آپ کو یہ بتانی مقصود تھی کہ رانہ صنعاللہ صاحب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا شباز شریف کا ان کو کہا اس کو اپنے ساتھ مرکز میں لے جاؤ تو اس کو بائی الیکشن لڑوا کے تو مرکز میں لے جاؤ وزیر داخلہ بناو تو شباز شریف صاحب نے ہاتھ جو اٹھ دیا تھے بڑے بھائی کے سامنے کہ اس کسطوری کو آپ اپنے پاس رکھے میں ان کی جگہ رانہ سناولہ صاحب کی وجہ میں ملک احمد صاحب کو لے جانا مرکز میں زیادہ پریفر کروں گا اور رانہ سناولہ کو پھر بات ہوئی آپس میں فیملی میں پھر کیا کیا جائے رانہ سناولہ صاحب کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے تو پھر شہباز شریف صاحب نے حامی تو بھری لیکن نیم دلی کے ساتھ نیم رضا مندی اس بات پہ شوکی نواز شریف صاحب کی اس خواہش پہ کہ رانہ سناولہ صاحب کو گورنر پنجاب کا عددہ دے دیا جائے اور یہ ابھی بات کچھی پکی تھی تو رانہ سناولہ صاحب نے اپنے خلاف اٹھنے والی بعض آوازوں کو ان کے خلاف آوازیں کہاں سے اٹھ رہی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تین فیصل آباد کے پیٹرول پمپ ہیں جن کے مطلب لاکھوں روپوں کا بیل ہے وہ جیسے انہوں نے دیکھا رانہ سناولہ آر گئے وہ تینوں پی ایس او کے پیٹرول پمپ ہے ایک پیٹرول پمپ مالک کے بارے میں ہم آپ پہلے بھی مخبری دے چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ سلامی تھی تو رانہ صاحب نے خود ہی رکھ لی تھی تو ان میں وہ بھی شامل ہیں تو انہوں نے جب اپنا بل مانگا جو لاکھوں کروڑوں میں تھا ایک عرصے سے مفتح چل رہا تھا تو رانہ صاحب کو چڑھ گصہ گیا پا جی میرے گلوں بیل ہیں جی تو ان کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایسی تیسی تو آٹی پھر رانہ صاحب کے بارے میں دوسری ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا ان کا چنگیز خان کا کڑڑ اس کے قریب ہی ان کا گھر ہے رہنہ صاحب کا تو وہ جب وہاں پہ کچھ نوجوان تھے بچے تھے وہ جشن فتح منا رہے تھے تو رہنہ صاحب کی اہلیہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بندے بھیج کے وہاں سے چند نوجوان ان کو وہاں پہ بھی ان کی ٹھکائی کی پھر ان کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے اپنے گھر کے باہر ان کو کان پکڑوائے ان پر تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد ان کے خلاف پرچہ بھی دے دیا اور ان میں دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے بچے بھی شامل ہیں اور عالم اب وہاں پر فیصلہ بار میں اشتعال کا علم یہ ہے کہ پبلک اس واقعے کے خلاف رانہ سناولہ کے خلاف درخواست دے رہی ہے کہ رانہ سناولہ کے خلاف پرچہ درج کیا جائے لیکن ڈی پی او صاحب رانہ صاحب کے خلاف پرچہ دینے کے جس نے اس سارے قضیے کی بنیاد رکھی تھی اگر وہ یہ تین رکنی بینچ کی فیصلہ نہ کرتا بلے کا نشان واپس نہ لیتا ریٹرننگ افسروں پر جو فیصلہ صادر فرمایا تھا اگر نہ کیا تھا تو آج قوم کو اس عذاب سے گزرنا ہی نہ پڑتا دو جمع قرار دینا جو ہے یہ ایک مشکل اور بڑا فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایک ہی قوم کو اس بہران سے نکالنے کا حل ہے جو نظر آتا ہے وہ شاید فوری طور پر دوبارہ الیکشن بھی نہیں ہے الیکشن کو اس طرح قالدم قرار دے کے اور اگر یہ کہہ دیا گیا کہ یہی نگران سیٹ اپ یہ مزید کچھ مدت کے لیے کام کرے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قوم کے لیے مزید تباکن ہوگا اس سے نکلنے کا واحد قابل عمل راستہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سپریم گورٹ کو چاہیے کہ یہ کر دے کہ انتہائی شفاف انداز میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ چند جو پاکستان کے موسٹ آنسٹ پرسن ہیں آفیشل ہیں چاہے جج حضرات ہی بیٹھ جائیں وہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ دوبارہ جو انتخابی نتیجہ اس کا اعلان کر دیں اس کے علاوہ مجھے اس بوران اچھی اور خوبصورت بات کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ذلت عمیز شکست تو یقیناً شرم ناک ہوتی ہے لیکن جس طرح بعض لوگوں کو ذلت عمیز فتح سے نوازا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شرم ناک ہے خوش رہیں خوش موسیقی